کہ چونکہ چھٹی کا روز ہے اسی وجہ سے لاہور یہ جو ہیں اس وقت سریپائے نانچنے اور حلوہ پوری جیسے گرما گرم ناشتے کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آ چکے ہیں مزید افضلات بھی جانیں گے گوال منڈی میں ایک ناشتے کی دکان پر موجود ہیں ہماری نمائندہ نتاشا رحمان نتاشا بتائیے گا کیا کچھ کھایا جا رہا ہے اور یہ ہو روایتی ناشتہ کرنے کے لیے سنڈے کے روز گھروں سے باہر نہ نکلے یہ تو ناممکن سے بات ہے اس وقت میں موجود ہوں گوال منڈی میں جہاں شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر ناشتہ کرتے نظر آ رہی ہیں کیونکہ خوابوں کے شوقین لاہوری ہیں اور طرح طرح کے ناشتے جو ہے وہ یہاں پر کر رہے ہیں شہریوں سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا پائے کھا رہے ہیں کیا کہیں یہ یہاں بہت مزی ہے کہ پائیں ہم دوستے کٹھے نکلیں ناشتے کے لیے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ناشتہ کر کے موسم کو انجوائے کیا جارہا ہے کچھ اور لوگ موجودن سے جانتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا سارا ویگ جو ہے وہ گھر سے ناشتہ کیا جاتا ہے سنڈے کے روز باہر نکل کے ناشتہ کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس میں یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے گھروں میں آپ کو بتا ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ زرہ ریفرشمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ موسم کے ساتھ سے یہ پائے سیریو گارا یہ بیسے بھی گوال منڈی کا ایڑیا مشہور ہے ان کھانوں میں تو کھا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ انجوائے کھا رہے ہیں بیری اٹھون والی سائٹ سے آئے ہیں یہاں پر صرف گوال منڈی کھانا کھانے کے لیے ناشتہ کرنے کے لیے جو ہے آپ نے ان کی بات چنین کا یہ کہنا ہے کہ دوستوں کے ساتھ آئے ہیں خوب انجوائے کیا جا رہا ہے ہر کوئی اب جو ہے اپنی من پسند کا یہاں پر ناشتہ کرتا ہمیں نظر آ رہا ہے کوئی یہاں پر لسی پی رہا ہے تو کوئی ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرمہ گرم چائے بھی پی جا رہی ہے کیونکہ موسم انتہائی خوشکوار ہے تو ایسے میں کھابوں کے شکرین لاہوریوں نے رکھیا ہوا ہے گوال منڈی کا اور کچھ لوگ جو ہے وہ فیملیز کے ہمرا بھی یہاں پر موجود ہیں بچوں بچوں کی بات کر لیتے ہیں تو بچوں کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر ناشتہ کرتے ہیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر بہت بینی بینی جو خوشکو ہے وہ یہاں پر ناشتہ کیا رہی ہے اور ساتھ ساتھ میرا بھی دل کر رہا ہے یہاں سے ناشتہ کر کے ہی جاؤں گی نتاشا ریوان بہت شکریہ